بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم جی ایٹی کے فور پائپ لائن کا سٹیپ نمبر فورٹین کرنے جا رہے ہیں اور جو سٹیپ نمبر تھرٹین تھا اس کے اندر ہم نے جی ایٹی کے فور میو ٹیکٹ ٹو ٹول یوز کرتے ہوئے جو کہ ایک ویرینٹ کالنگ سٹیپ تھا اس کے اندر ہم نے ویرینٹ کال کر لیا تھے اور اس فائل کو ہم نے ویزیولائز کر لیا تھا ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ٹول یوز کریں گے جس کا نام ہے VCF VCF Allelic Primitive یہ ایک ٹول ہم use کرنے جا رہے ہیں جی step number 14 میں VCF Allelic Primitive that will split Allelic Primitive gaps and mismatch into multiple VCF files تو اس میں یہ ٹول ہے اور اس میں جو فائل use ہوگی وہ definitely number 40 step سے use ہوگی یہ والی فائل یہاں پر retain MNPs as separated events no SNP اور MNME میں فرق ہی ہوتا ہے کہ SNP اگر ایک نکلوٹائٹ دوسرے نکلوٹائٹ سے change ہو رہا ہے لیکن اگر یہ دو ہو جائیں اور یہ دونوں change ہو رہے ہوں تو یہ multiple نکلوٹائٹ اسی طرح سے 3, 4 ٹھیک ہے تو یہ multiple نکلوٹائٹ polymorphism ہے اور اس میں آپ یہ tag record which are split apart of a complex allel with the tags that will split primitive then this this will be a default value of 200 and then we will use no no and do by default اور اس کا purpose کیا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں that this tool if multiple allelic primitives gaps and mismatch are there are specified in the single VCF record this tool will split the record into multiple lines but drop all in infor fields pure MNPs are split into multiple SNPs جس طرح میں نے آپ سے پہل لکھا ہے کہ اگر وہ تین ہیں ڈیکلوٹائٹ چینج ہو رہے تو ان کو separate کر دے گا اس کو لیدہ کر دے گا اس کو لیدہ کر دے گا اس کو لیدہ کر دے گا unless the M flag is provided genotypes are phased where complex alleles have been decomposed provided genotypes in the input genotypes are phased یہ phasing کا بھی ایک پروسس ہوتا ہے جس کے اندر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا variant کس پیرنٹ سے آیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ کام کریں گے let's start and execute this job and then we will look into the job in the history what happened what happens so it's execute let's execute it یہ آپ کی job جو successfully run ہوگی ہے یہ galaxy server کے اوپر اور اس میں 40 number کی جو file آئی as input use ہو رہی ہے اور 41 number پر ایک file generate ہوگی جو کہ آرہی ہے VCF illilic primitive تو میرا خیال ہے کہ یہ time زیادہ نہیں لے گی جیسی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ grey سے فوری طور پر yellow ہوگی ہے اور جیسی یہ green ہوتی ہے تو پھر اس کو visualize کرتی ہے یہ 41 number جو VCF primitive job ہم نے چلائی تھی یہ done ہوگی ہے اور ہم اس کو visualize کرتے ہیں یہ یہ وہ file ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے VCF files بنتی ہے شروع میں اس کے header ہوتا ہے اور اس کے بعد column number 1 جو ہے یہ chromosome ہے اور اس طریقے سے یہ column number 2 جو ہے یہ جو ہم نے Wuhan reference جنہوں use کیا تھا یہ وہ reference ہے اور یہ اس کی position ہے 241 position کے اوپر reference Wuhan کے اندر C ہے اور یہاں پر U کے والی Stainers کے اندر T ہے اس طریقے سے یہ جو position ہے یہ جو position ہے 1200 and 0 85 position کے اوپر reference کے اندر C تھا جب کہ یہاں پر alternative جو UK والی strain ملی ہے اس کے اندر یہ insertion ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس کیار آرہ 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 تیرہ چودہ اٹھائیس 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 کالیٹی سکور ہے اگر اس کے ادر کوئی MNP ہوتے تو یہ چھوٹی سی فائل نظر آ بہت زیادہ ہمیں ویرینٹس نہیں ملے ہے تو اس کو فوری طور پر اس نے کر دیا ہے لیکی اگر بہت بڑی فائل ہو تو اس پیز بھی ہو تو اس میں پھر یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے تو یہ آپ دیکھیں ہمیں صرف یہ اتنے سے بیوٹنٹس ملے ہیں یہ سارے کے سارے تو ابھی ہم ان کی سمری لیتے ہیں آگے جا کے یہ ایک سٹیپ تھا جس کی اندر ہم نے بی سی ایف آلیلک پریمٹیپ ٹول یوز کیا تھا اور یہ جوب ران ہوگی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سٹیپ نمبر فیفٹین میں اسلام علیکم